آئس کریم تو آپ سب کو پسند ہوگی آئس کریم کھانے کے بعد آپ خود کو تازہ اور رفریش محسوس کرتے ہیں جب بھی آپ خود کو تھکان میں محسوس کریں یا پھر موڈ آف ہوں تو کھائیں آئس کریم آپ کو تازگی دیتی ہے کیلشیم سے بھرپور ہونے کے کارن یہ نے کیول آپ کی ہڈیوں کے لیے لاپکاری ہوتی ہے بلکہ کولون کینسر سے بچانے میں بھی سہائک ہوتی ہے موہ میں اگر چھالے ہو گئے ہیں تو آئس کریم کھائیے اور چھالوں کے درد وہ جلن سے بچی ہے کیونکہ آئس کریم تھنڈک کے ساتھ چھالوں کو سن کر دے گی اور آپ اچھا محسوس کریں گے ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ دودھ سے بنی چیزیں ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہیں لیکن خود دودھ بہت ہی اثردار انٹاسٹ کا کام کرتا ہے لیکن ونیلہ آئس کریم آپ کی ایسیڈیٹی کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی دودھ کیلشیم اور پروٹین کا اسٹروت ہونے کی کارن اور میٹابولزم کے بعد شریع میں اترکت ایسیڈ کی اتبادن کو روک کر ایسیڈیٹی ہونے سے بچاتا ہے ایسے ہی کالا نمک بھی بدہزمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے جب بھی آپ کا پیٹ بھاری لگتا ہے تو آپ ایک سکوپ پنیلا آئس کریم کھا لیں یہ آپ کی ایسیڈیٹی کو دور کرنے میں لابدائک ہوتا ہے اس میں دوسرے فریور والے آئس کریم کی تلنا میں شگر بھی کم ہوتا ہے